لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ علی و علی اللہ علی و علی اللہ میں ہمیشہ ایک بات سوچتا تھا کہ یہ جو ہم قبر میں جائیں گے وہاں منکر نکیر ہم سے سوال کریں گے ہمیشہ ہی سوٹا تھا کہ یہ سوال بھی آؤٹ ہوئے ہیں اور جواب بھی سب کو پتا ہے تو یہ سوال کیسے ہیں ابھی دیکھیں آپ سب لوگ خود جانتے ہیں سوال کیا ہیں جواب بھی کیا ہیں آپ قبر میں جائیں گے سوال کیا کریں گے تمہارا رب کون ہے آپ کو پتا ہے یہ سوال کریں گے آپ کو جواب نہیں پتا کون ہے اللہ ہے سوال بھی پتا ہے جواب بھی پتا ہے وہ پوچھیں گے تمہارا نبی کون ہے آپ کو سوال پتا ہے آپ کو جواب نہیں پتا خطا جواب پتا ہے جواب بھی پتا ہے پوچھیں گے تمہاری کتاب کون سی ہے تمہارا کعبہ کون سا ہے تمہارا امام کون سا ہے سارے سوال پتا ہے سارے جواب بھی پتا ہیں تو اس اسٹیج کی کوئی اہمیت ہے کیا اور اس اسٹیج کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پتا چلتا ہے یہ پہلی جگہ ہے جہاں پہ تیع ہوتا ہے کہ قبر کو جہنم کا گڑھا بننا ہے یا جنت کا باغ بننا ہے اہمیت اس کی اتنی زیادہ ہے اس منکر و نکیر کے سوال جواب کے بعد یہ تیع ہو جائے گا اس آدمی کی برزخ کیسی ہے اور ہم اپس لکھا ہے برزخ یا جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور اس پہ کسی چیز سے تیع ہوگا یہ منکر و نکیر کے سوال سے اور وہ سوال کون سے سوال ہیں سوال بھی پتا ہیں جواب بھی پتا ہیں تو اس میں راز کیا ہے پھر تو پھر میں اس کو اور اس طرح سوچتا تھا اپنے بچپنے میں یوں سوچتا تھا میں کہتا تھا یہ کیا مشکل ہے اتنے لوگ مرنے والے یہ قبروں میں جائیں گے پھر برزخ میں اگر یہ سوال ان کو صحیح نہیں پتا ہوئے تو یہ جہنم میں چلے جائیں گے تو سب ایک کام کرتے ہیں اس سوال جواب کو ایک پیپر بھی لکھ کے اس کی فوٹو کاپی کرا کے سب کو دے دیتے ہیں اور احتیاطاں قبر میں بھی لکھ دیتے ہیں کہ جب وہ اٹھیں اور یاد نہ ہو تو کم سے کم پیپر میں دیکھ لے اچھا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں ہوگا جب فرشتے سامنے آئیں گے اور ہم جواب دیں گے ان کے سوال کا تو یہ سوال ہم نے زبانوں سے جواب نہیں دینے ہیں یہ ہماری زبانیں جواب نہیں دیں گی جو کچھ ہم نے ساٹھ سال کی زندگی میں کیا ہے اس سے جواب نکالا جائے گا اس سے جواب نکالا جائے گا مثلا فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے مجھے پتا ہے جو اللہ کہتا ہے بچ جاتا ہے جو اللہ نہیں کہتا ہے مارا جاتا ہے میں تو فوراں زبان سے کہنا چاہوں گا اللہ ہے لیکن فرشتے کہیں گے ٹھہر جاؤ ہمیں تمہاری ساٹھ سال کی زندگی دیکھ کر یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا جواب کیا تھا اب یہ بتاؤ ساٹھ سال میں تم نے اللہ کو رب سمجھا تھا اچھا اب آپ کہیں گے ہاں ہاں رب سمجھا تھا اعلان کرتے تھے اشہدو اللہ لا الہ الا اللہ کہتے تو تم اللہ کو رب تھے لیکن جھکتے تو کسی اور کے سامنے تھے نوکری کا معاملہ آتا تھا تو کسی ظالم کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے تھے ذرا سی زندگی میں مشکل پیش آتی تھی تو لوگوں سے کہتے تھے میری مدد کرو انہ میں مارا جاؤں گا اس وقت خدا کیوں نہیں یاد آتا تھا خدا کی حکم کے سامنے مخلوق کی اطاعت کرنے لگتے تھے تو خدا کو رب کیسے کہتے تھے پھر چھوٹی چھوٹی بات پر کسی اور کے قانون کو لے لیتے تھے اللہ کے قانون کو توڑ دیتے تھے اس وقت رب کیوں نہیں یاد آیا تھا اب کہتے ہیں اللہ کو رب مانتے تھے رب کہتے ہیں پالنے والا جس کو انسان اپنی زندگی میں پالنے والا سمجھے وہ رب ہے اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے والدین پالنے والے ہیں جبکہ ہم نہیں جانتے ہیں ہمیں اور ان سب کو بھی سب کا پالنے والا خدا ہے والدین نہیں پال سکتے خدا کی مرضی کے بغیر اچھا کیا اس بات کی نشانی ہے کہ ہم نے والدین کو پالنے والا سمجھا ہوا ہے میں تو بتر بھی کہتا ہوں اب آپ برانی مانیے گا میں تو سمجھ رہا ہم میں سے بہت سائے لوگ سمجھ رہے ہیں یوکی کی گورنمنٹ رب بنی ہوئی ہے ناؤزباللہ تعالی اس سے سامنے کہیں پاکستان جانے تو کہہ گا میں کھاؤں گا کہاں سے صرف یہاں خدا رب ہے کیا پاکستان میں نہیں ہے دوسری جگہوں پہ نہیں ہے یہ ہماری غلط فہمیہ ہے اجزان محترم اب تصور فرمائی جب فرشتے ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہیں گے تمہارا رب کون ہے میں کہنا چاہوں گا اللہ ہے وہ کہیں گے بتاو ساٹھ سال کی زندگی میں رب کون تھا یہ تو ہو گیا رب کا معاملہ باقیوں کو بھی ایسے ہی سوچئے گا بس طرح وہ کہے گا کتاب کون سی ہے آپ کہیں قرآن کریم تو کہہ گا ٹھائر جو کتاب ہم اس ڈاکومنٹ کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ اپنے فیصلے کرتے ہیں یہ جو جہج ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے سے پہر قانون کی کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے پاس ریفرنس کیا ہے تو مثلا لکھتے ہیں آئین کی شک نمبر فلا تفسرہ نمبر فلا اس کے زیلی تفسرے کے اندر جو بات دیکھ کیا وہ میرا ریفرنس ہے ان کی کتاب کون سی منی قانون کی کتاب رب پوچھے گا ہم نے اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ قرآن دیکھ کے کیا ہے تصور کیجئے گا یہ جو ہم نے شادی بیعہ میں رسم و رواج کرتے ہیں قرآن دیکھ کے کرتے ہیں زندگی میں یہ جو خاندان ایک دوسرے سے لڑتے ہیں یہ قرآن دیکھ کے لڑتے ہیں قرآن میں لکھا ہے یہ جو بچے اپنی زندگیوں کے لئے مختلف فیصلے کر رہے ہیں کوئی میوزک سن رہا ہے کوئی فاہشا کی طرف جا رہا ہے کوئی الڈی سی دے جو فیصلے اس کو دیکھ کر کرے اس کی روشنی میں کرے ایزان محترم وہ جو منکر نقیر کے سوال اور جواب بہت آسان لگ رہے تھے اب پتہ چلا کہ آسان کیوں نہیں ہے مشکل کیوں ہے مشکل اس لئے ہی جواب ساٹھ سال کی زندگی سے جائے گا اور ساٹھ سال کی زندگی میں جس کو رب سمجھا تھا اس کو زبان کہے گی وہ میرا رب ہے تو نعوذ باللہ بعض لوگوں کا رب ان کی کمپنی بن جائے گی وہ سمجھ رہے تھے اس کمپنی میں چونکہ جواب کر رہے ہیں یہ ہمیں پال رہی ہے